جاہند آداب میں ہوں شمیم جراج پوری اور آپ دیکھ رہے ہیں خبروں نظر چینل سب سے تیز اور تازہ سمچار دیکھنے کے لیے بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ اب خبر مستار سے اس خبر کے پرائیوجک ہیں راہل سنسکرٹائن جن انٹر کالیج لچھرامپور آزمگر میں اینمیشن اوپن اس خبر کے پرائیوجک ہیں شیخ مسود انٹر کالیج فریان آزمگر میں اینمیشن اوپن سمپر کریں اور فیس میں بھاری کمی کا لاب اٹھائیں اس خبر کے پرائیوجک ہیں ڈاکٹر امتیاز ہاسپیٹل موکیری گن شہر آزمگر کم خرچ میں جنرل سرجری کرائیں اس خبر کے پرائیوجک ہیں امجد علی انٹر کالیج محمد پور آزمگر میں اینمیشن جاری سیٹہ محدود ہے سمپر کریں بڑی خبر آزمگر سے ہے جہاں جہانا گنج میں دوہزار ایک میں مہنگائی کرپشن بھرشتہ چار اور جنتہ کی بنیادی سمسیاؤں کو لے کر ہوئے دھنہ پردرشن کے دوران پولیس سے ہوئے سنگھرش اور سرکاری کام میں بادھا ڈالنے کے معاملے میں جہانا گنج تھانے میں درج مقدمے میں ملزم پور راجتبہ سانسد پور منتری اور ورطمان میں گھوسی سے سماجوادی پالٹی کے ودائک دارہ سنگھ چوہانا اور پور ودائک اور پور سماجوادی پالٹی کے زلہ ادھک جرام درشن یادو نے آج منگل وار کو ایم پی ای میلے کوٹ میں سرندر کیا حالانکہ زمانت پراتھنا پتر اور سنوائی کے بعد دارہ سنگھ چوہانا اور رام درشن یادو کو زمانت ملی اور زمانت مچلکے پر رہا کر دیا گیا جس سے دونوں لوگوں کو بڑی راحت ملی ہے آج پورے دن دارہ سنگھ چوہانا اور رام درشن یادو ایم پی ای میلے کوٹ آزمگڑ میں رہے اور زمانت پر رہائی ملنے کے بعد ان کے سمرتکوں میں خوشی دکھائی دی آپ کو بتا دیں کہ ایک دن پہلے اسی معاملے میں پور لوگ سبا سانسد دروگہ پرساز سروج نے بھی آزمگڑ کی ایم پی ای میلے کوٹ میں سرندر کیا تھا جن کی زمانت عرضی پر سنوائی کے بعد زمانت مچلکے پر رہائی ملی تھی بتا دیں کہ یہ معاملہ برسوں پرانا تھا پرشاشن اور نیالے کے دباؤ کے آگے ان لوگوں کو آج سرندر کرنا پڑا آج پورے دن یہ معاملہ چرچے کا وشہ بنا رہا دارہ سنگھ چوہان رام درشن یادو او دروگہ پرساز سروج کے ادھیوقتہ جو دیوانی کچھاری میں کرمنل کے بڑے وکیل ہیں خبروں نظر چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کیا کچھ کہا ہے آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں خبروں نظر چینل سے بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دارہ سنگھ چوہان اور رام درشن یادو کی وکیل لاجندر پرساز یادو جی سر آج دارہ سنگھ چوہان اور رام درشن جی جو ہے ایم پی ایمیلے کوٹ میں پیش ہوئے ہیں پیشی ہوئی ہے حاضر ہوئی ہیں پورا معاملہ کے دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت دھنوار دیتا ہوں کہ آپ آئے اور اس پرکرم میں جاننے کا پریاست کی ہے ایسا ہے کہ دوہزار ایک کی گھٹنا ہے اس میں تتکالین سرکار کے خلاف بھرسا چار مہنگائی آدھ وندوں پر یہ جہانہ گنج میں دھرنا پردستان کا کارکرم چل رہا تھا جس میں پور لوگ سبح سدرس مانی روگا پرساد سروت جی اور پور بیدھائک مانی رام درشن جو تتکالین سمجھواری پارٹی کے جلات دھکھ رہے اور پور راج سبح سانسر باد میں منتری بھی رہے اور ورطمان میں گھوشی کے بیدھائک مانی دارہ سنگھ چوہان اور کچھ لوگ ہیں جن کے نیتیتوں میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گھٹنا آسل پر چکا جام کیے اور پولیس خورج کے ساتھ ان لوگوں نے بلپوروک پرسیرود کیا اور سانتی بھنگ کی اسی معاملے میں افائیار درج تھی اب تک ان لوگوں کو گیان تھا نہیں تھا یہ تو میں نہیں پتا سکتا یہ انبی جبلو بیاسی کی نیالے دوارہ جاری ہو چکا تھا اسی پرکاس میں یہ لوگ نیالے کے سمجھ شاجر ہوئے کل پورو سانسن مانی درگا پرسیرود جی آتم سرون پر کیا ان کی جمانت ہوئی آدھ دارہ سنگھ چوہان اور رام درسن یادو نے نیالے کے سمجھ آتم سرون پر کیا ہے دیکھیں کیونکہ درگا پرسیرود کی جمانت اسی نیالے نے گرانٹ کیا ہے تو جیویسیل پریٹی کا معاملہ ہے ان کی بیل ہو چکی ہے ایسا نہیں کہ اس میں کوئی سندھی ہے ان کی جمانت سفیت ہو گئی ہے یہ جہانا گن تھانے کا معاملہ ہے دو ہزار ایک کا ہے یہ دھرنا پردرسن چل رہا تھا ایسا نہیں اس میں کچھ نیتا تھے کچھ نہیں تھے لیکن سماجوادی پارٹی کے سمرتھک تھے اس میں اور وہاں جنتا کے لوگ تھے اسی میں یہ دھرنا پردرسن تھا چکا جام نہیں تھا پولیس نے اپنے آروت میں جو بھی کہے لیکن یہ دھرنا پردرسن تھا اور سبھات چلی دھرائیں تو IPC کی 147 ہے ناجاج مجمہ 148 ہے 149 ہے 323 ہے سامان چوٹ پہنچانا کہا جاتا ہے 332 ہے سرکاری کرمچاریوں اور ان کے سرکاری لوگوں کو گھائل کرنا ان کے کار میں بے ادھان ڈالنا 300 تیرپن ہے 3427 ہے 504 ہے 506 IPC ہے 7 CLA Act ہے 7 CLA Act کارت ہے کہ وہاں پر جنتا کے بھی بھگدر مچ گئی ان نیتاؤں کے ساتھ سات آٹھ ملجیم ہیں دو تین سامان جنتا کے لوگ ہیں جن کی ہم بہت گہرائی سے جان نہیں پاتے لیکن وہ چنیت بیکتی نہیں ہیں جیسے رام برکس ہیں کون رام برکس ہیں مجھے نہیں پتا ہے دو لوگ آور ہیں لیکن چنیت لوگوں میں یہی ہیں دروگا پرسار سروت جی پورو سانسط اور دارہ سن چوہان اس ستکالین اس سمیہ راج سوا کے سانسط تھے اور رام درسن یادو پورو بیدھایا اس سمیہ تتکالین سماجوادی پارٹی جلا دیکھتے ایک کوئی کہلاز جی ہیں اور یہ دارہ دروگا پرسار سروت کی جو بیل ہوئی ہے ہاں کل ہم نے ان کو آکھ سمجھ پر کرایا تھا ان کی جمانت کل منجور ہو چکی ہے آج یہ دونوں لوگ سرینڈر ہوئے ہیں سوتا سرینڈر کئے ہیں ایسا نہیں ہے یہ اریشیڈ بائی پولیس ہے ایسا نہیں خوش سرینڈر کی ہیں خوش سرینڈر خابر اور ویجیاپن کے لیے سمپر کریں آزمگر کی تازہ اور تمام خبروں کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی